ہیلو فرینڈز میں کچن ٹپس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ریسپیز لے کے آئی ہوں یہ ریسپیز آپ کے بہت کام آنے والی ہیں تو میں نے ایک بول میں پانی لیا ہے اور اس میں میں نے کچھ آئیس کیوب ڈال دیئے ہیں اب ہمیں اسمیل اچھے والی پیائے ڈالیں گے تو ان کو میں نے سرکل میں کٹ کر لیا تھا اور ان کے سرکل نکال لیے ہیں الگ الگ کر دیئے تھے سرکل اور اس کو ہم مکس کر دیں گے پانی میں اچھے سے دوبا کے رکھ دیں گے دوبا کے رکھنا ہے اس کے بعد ہماری پیاج اچھے سے کرنچی ہو جائے گی تب ہم اس میں مسالے مکس کریں گے اب دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم پیاج کو نکال لیں گے اس کا پانی الگ کر دیں گے اور پیاج کو الگ کر دیں گے تو میں نے پانی ہٹا دیا ہے اب ہم اس میں مسالے مکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ہری میٹ چلی ہیں اگر آپ کے پاس ہرہ دینیا ہے تو اب وہ بھی اس میں باری کاٹ کے ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی لال میچ پاوڈر اس کے بعد ہم تھوڑی سی دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاوڈر ڈالیں گے چاٹ مسالے سے ہماری ریسیپی کا ٹیسٹ بہت اچھا آنے لگتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا کالا نمٹ اس کے بعد ہم اس میں سرسو کا آئل ڈالیں گے سرسو کے آئل سے ہمارے پیاج کا ٹیسٹ بہت اچھا آنے لگتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی بوندیں ہی ڈالنا ہے کچھ بوندیں ڈالنا ہے تین سے چار بوندیں اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ پیاج بنائیں گے تو آپ کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا تو اس لئے آپ اس طریقے سے پیاج بنائیں اور آپ سرب کریں تو یہ ہماری پیاج بلکل بن کے تیار ہے کرنچی کرنچی پیاج بلکل بن کے تیار ہے جب آپ کو کھانا ہے اسی نائم آپ اس کو بنائیں آپ پہلے سے اس کو بنا کے نہ رکھیں تو آپ کھانے کے دس منٹ پہلے اس کو آئیس کے پانی مکس کر دیں اس کے بعد آپ اس میں مسالہ مکس کر کے سرب کر دیں اب چلتے ہیں دوسری ریسیپی کی طرف یہ ریسیپی پوہا سے بنی ہے اور یہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو آپ نے پوہا تو جو نارمل پوہا ہوتا ہے بیزی ٹیبل پوہا ہوتا ہے وہ تو آپ نے ہمیسے ہی کھایا ہوگا لیکن یہ ڈیفرینٹ طریقے کی ریسیپی ہے تو اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ ایک بار کھائیں گے تو آپ اس کو کھاتے ہی رہ جائیں گے یہ بہت ٹیسٹی ریسیپی ہے بہت ہیمی لگتی ہے اور جھٹ پٹ بھی بن جاتی ہے تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں تو اس ریسیپی کے لیے میں نے ایک بول میں پوہا لیا ہے تو اگر آپ جادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ جادہ پوہا بھی لے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بالکل باریک بھی نہیں میڈیم سائز کا جو پوہا ہوتا ہے وہ ہمیں لینا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہئے زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہئے اور اس کو ہم ایک پین میں بھون لیں گے تو ہمیں ابھی کچھ نہیں ڈالنا بس ہمیں پوہا ڈالنا ہے کچھ آئل میں یا کسی چیز میں نہیں بھوننا بس ہمیں ڈرائے بھوننا ہے تو سلو میڈیم فلیم پر آپ اس طریقے سے چلاتے رہیں چار سے پانچ منٹ آپ اس طریقے سے چلاتے رہیں اگر آپ کے پوہے کی قوانٹیٹی زیادہ ہے تو آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پوہے ایک دم سوپٹ ہو گیا ہے اور کرنچی بھی ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اس کے بعد آپ فلیم کو بند کر دیں اور اس کو سربنگ بول میں نکال لیں اب ہمارا پوہر ڈرائے روز ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایک بول میں ڈال دیں گے اب ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں تو ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس میں ہم تھوڑے سے کاجو ڈالیں گے اور تھوڑی سی موم پھلی تو آپ اپنے پوہے کی قوانٹیٹی کے حساب سے اس کو کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہمیں سلوپ لیم پر بھوننا ہے یہ ہلکے سے ڈارک براؤن ہو جائیں تب تک ہمیں ان کو بھوننا ہے میں نے اس میں کاجو اور موم پھلی دانا لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں بادم بھی مکس کر سکتے ہیں جب یہ اچھے سے بھون جائے تب ہم اس میں تھوڑی سی کسمس ڈالیں گے تو کسمس کو ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہوتا ہے اس لئے ہم کسمس کو لاسٹ میں ڈالیں گے اب ہم اس میں کسمس ڈالیں گے تو کسمس کو ہمیں پچیس سے تیس سیکنڈ ہی بس ہمیں بھوننا ہے اس کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے تو اب ہماری کسمس بھی بھون گئی ہے ہمارے کاجو بھی بھون گئے ہیں موم پھلی بھی بھون گئے ہیں اب ہم ان کو نکال کے جو ہم نے پوہ روشٹ کیا ہے اس میں ہم مکس کر دیں گے تو اس میں ہم مکس کر دیں گے تو فرینڈز آپ اس طریقے کا پوہ بنا کر آپ اس کو ایک کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں ائر ٹائٹ اور آپ سنیکس کے طرح اس کو کھاتے رہیں تو جب بھی آپ کو سام کی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا مر کرے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں یا جب بھی چھوٹی موٹی بھوک لگتی ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اب ہم نے اسی پین میں تھوڑا سا آئل لیا ہے آئل ہمیں زیادہ نہیں لینا بس تھوڑا سا ہی آئل لینا ہے جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں ہری مرچ ڈالیں گے ہری مرچ کے بعد ہم اس میں تھوڑی سے ہری مرچ بھون جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں ہنگ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں کڑی پتے ڈالیں گے جب کڑی پتے اچھے سے بھون جائے تب ہم اس میں تھوڑی سے مسالے ڈالیں گے تو کڑی پتوں کو ہمیں جب تک بھوننا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے بھوننا جائیں کرنچی نہ ہو جائیں تو ان کو ہمیں سلو فلیم پر ہی بھوننا ہے اب ہماری کڑی پتے اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو مسالے میں سب سے پہلے ہم حلدی پاورڈر ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے بس ہمیں یہ دو ہی مسالے ڈالنے ہیں اور فلیم کو ہم بند کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے نہیں تو ہمارے مسالے جل جائیں گے اب ہم نے جو تڑکہ تیار کیا ہے اب وہ پوہے کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جس سے کی پوہے میں اچھا سا کلر آ جائے ایک حلدی کا کلر جو ہوتا ہے نا پیلا والا وہ اچھے سے آ جائے گا اگر آپ اچھے سے مکس کریں گے تو اس میں اچھا پیلا کلر آ جائے گا تو دیکھیں ہمارا پوہ بلکل بن کے تیار ہے لیکن ابھی ہم نے کچھ انگریڈنس نہیں ڈالے جیسے نمک تو سب سے پہلے ہم نمک ڈالیں گے نمک کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا چینی ڈالیں گے چینی سے ہمارے جو نمکین ہے اس کا اچھا سا فلیبر آ جاتا ہے کھٹا میٹھا اب ہم اس میں تھوڑی سی کالی مچ پاورڈر ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ یا امچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم مکس کر لیں گے بس ہمارا پوہے کی ریسپی بلکو بن کے تیار ہے آپ اس کو ایک کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں اور جب مان کریں آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ کافی ٹائم تک چل جاتا ہے اگر آپ نے بنایا ہے تو یہ ایک ہپتہ یا دو ہپتے تو آپ کا آرام سے چل جائے گا تو یہ نمکن پوہہ بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ جھٹ پیٹ بھی بن جاتا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی بنا سکتے ہیں آپ تھوڑا بنا لیں اور اس کو رکھ لیں جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر بنا لیں پھر آپ اس کو ایک کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں تو دیکھیں ہمارا پوہہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے یہ ٹپ بیگنرز کے لیے ہے اگر آپ کی روٹیاں فولی فولی نہیں بنتی تو آپ اس ٹپ سے بنائیں گے تو آپ کی روٹیاں بلکل پرفیکٹ فولی فولی بنیں گے تو میں نے ایک چمچ گھی ڈال دیا ہے آٹے میں اور اس کو پہلے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پہلے گھی اور آٹے کو اچھے سے مکس کر لیں اور دھیان رہے کہ ہمیں اس کو ہاتھوں سے ہی مکس کرنا ہے ہمیں اس کو اسپون سے مکس نہیں کرنا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا آٹا گون لیں گے تو اب ایک دم سے زیادہ پانی نہ ڈالیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ڈالیں نہیں تو آپ کا آٹا ساپٹ ہو جائے گا تو اب ہمارا آٹا گند کے بلکل تیار ہے آپ اس کو پانچ سے سات منٹ رکھ دیں اور روز کے بعد ہی اس کی روٹی بنائیں اگر آپ اس طریقے سے آٹا گند کے روٹی بنائیں گے تو آپ کی روٹی بلکل پھولی پھولی بنائیں گے بلکل اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ ایک بار اس ٹرک کو جرور ٹرائے کریں تو فرینڈز آج کی ہماری ریسیپی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں اور ہماری چینل کو لائک سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ایسے ہی اور ریسیپی دیکھنی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے اگلی ویڈیو میں تھانک یو